جس وقت سیدہ زینب پاک کوفہ جاتے ہوئے امامِ علی مقام کے لاش کے قریب آئی سر کٹا ہوا دیکھا آپ نے ایک استغاثہ پڑھا تھا نوہا نہیں پڑھا مرسیہ نہیں پڑھا ایک استغاثہ پڑھا وہ استغاثہ کیا تھا یا محمدہ نانا جان آپ پر اللہ اور آسمان کے فرشتوں کا درود ہو نانا جان آئیے دیکھئے یہ میدانِ کربلا ہے یہاں آپ کے نوازے کا سر کٹا گیا ہے آزا کو بدن سے جدا کیا گیا ہے آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے اور کربلا کی متی اور ہاتھ اڑ کر ان پر پڑھ رہی ہے یہ ایسا استغاثہ تھا جس نے کوفیوں کے دل چیر کر رکھ لیے ایک استغاثہ سیدہ زینب پاک کا یا محمدہ یا محمدہ اے نانا جان آپ پر اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود ہو آئیے دیکھئے میدانِ کربلا کے اندر آپ کے نوازے کا سر کٹا ہوا لاشا پڑھا ہے آزا کٹے گئے ہیں آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے اور ان آزا کٹی لاشوں پر کربلا کی متی اور خات اڑ کر پڑھ رہی ہے دوسرا استغاثہ جو امامِ زینب العبدین نے شام کے قید خانوں سے پڑھا ان نلتی جاری حصبا شومن الہ ارد الحرم بلک سلامی روزتا فی ان نبی جل محترم اے عبا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو سلام عرض کرنا پاک نبی کی باردہ میں جانتی ہے کون سے نبی وہ جن کا چہرہ چودوی کے چانت کی طرح ہے جن کے رکسار چودوی کے چانت کی طرح ہے جن کی ہتھیلیاں سخاوت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہیں اور عرض کرنا اکبادونا مجروحتن منصیفِ حجرِ المصطفیٰ آقا کریم آپ کی جدائی کی تلوار نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے توبا لِ اہلِ بلدتِن فِي عَنْ نَبِجِّ الْمُحتَشَمْ بڑے کچھ نصیب ہے وہ جو اس وقت روزہ رسول پر سلام پیس کر رہے ہیں یا رحمطلِ الْعَالَمِينَ اَدْرِقْ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ مَحْبُوسُ الْعَيْدِ الظَّالِمِينَ فِي الْمَوْقَبِ مَلْمَزَا مِ یا رسول اللہ زین العابدین کو آ کر سنبھالے وہ ظالم اور پھیڑیوں کی قیم میں ہیں یہ استغاثہ ہے جو قیامت تک مور لگائے گا کہ انہوں نے مرسیہ نہیں پڑے نوہے نہیں پڑے استغاثے پیش کیے اور ابن زیاد کو نہیں کائنات کے مالک اور مختار کو اب یہ امام زین العابدین یزید کے دربار میں یزید کا ایک بکاؤ اٹھا یزید کی شان میں خطبہ پڑھا یہ کربلا کا فیصلہ میں ارز کرنے لگا ہوں یزید کی شان میں خطبہ پڑھا جب وہ بیٹھ گیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا مجھے بھی اجازت ہے میں کچھ کہوں کہ آپ بولیں آپ نے یزیدی درباریوں سے پوچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں سارے چک فرمایا تم مجھے نہیں جانتے جاؤ مکہ کی زمین سے پوچھو میں کون ہوں وہ ہمارے قدم جانتی ہے تم مجھے نہیں جانتے جاؤ مدینہ طیبہ کی سرزمین سے پوچھو وہ ہماری خوشبیوں کو جانتی ہے تم مجھے نہیں جانتے جاؤ عجرِ اسفت سے پوچھو وہ ہمارے لب پہچانتا ہے جاؤ مادیِ بَتْحا سے پوچھو میں مولا علی کے خاندان سے میں حضرتِ ابباس کے خاندان سے میں حضرتِ امیرِ حمزہ کے خاندان سے میں خاندادِ مبوفت سے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں یزیدی بھی رونے لگے تو یزید کانپ گیا اس نے امام زین العابیدین سے کہا آپ بیٹھیں ازان کا وقت ہے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا کربلا کی جنگ کون جیتا آپ جیتے یا یزید جیتا مادیت پرستوں کے نزدیک چار چیزیں ہیں دولت قوت جا اقتدار وہ کہتے ہیں یہ کامجابی ہے قرآن کہتا ہے نہیں ایمان عملِ صالح حق کی وسیعت صبر کی وسیعت اور قرآن نے جو کامجابی کے میار بتایا وہ چاروں سہن ابن علی کے پاس تھے وہ چاروں مولا علی کے لختے جگر کے پاس تھے سوال ہوا آپ نے فرمایا پہلے میں نوئے دسو تمہیں پتہ ہے کہ نانا جان نے جانور زبا کرنے کی کیا عداب بتائیں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا ہاں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کرو جانور کو کبھی پیاسا اور بھوکا زبا نہ کرو تیسرا جانور کو زبا کرتے ہوئے سامنے چھوری کبھی تیز نہ کرو فرمایا ظالموں جس نبی نے جانور زبا کرنے کی بھی عداب بتائیں تم نے خانواد نبوت کے افراد کو باپ کے سامنے بیٹے کو بیٹے کے سامنے باپ کو ماں کے سامنے جگر کے ٹکڑوں کو بھوکا پیاسا زبا دیا ان کے سامنے تلواروں کی دھار تیز کرتے رہے تم پر اللہ کی مارا اور تم یہ سمجھ تو کہ تم نے خانواد نبوت کو قتل کیا تو ہماری شہادتیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دستور ہے ہمارے خاندان کا ادھر ازان ہوئی مسجد کے مناروں سے اشدو انہ محمد الرسول اللہ کے لفظ گنجے آپ نے موزن سے کہا ذرا رکو فرمایا وہ بندہ اٹھے جو کہہ رہا تھا کربلا کی جنگ کون جیتا ہے وہ بندہ اٹھا فرمایا سن وہ جن کا پورا خانوادہ کن کربلا پر زبا کیا گیا یہ ابھی کس کا نام گون جائے مسجد کے مناروں سے بول یہ تیرا معنی ہے یا میرا معنی ہے پھر بتا کلمہ پڑتا ہے تو قیامت تک رسالت کی گواہی میں کس کا نام آئے گا قبر میں سوال کس کے بارے میں ہوگا نماز میں ان پر ان کی اولاد پر جن تک درود نہ پڑا جائے نماز کامل نہیں ہوتی اور تُو نے پوچھا کربلا کی جنگ کون جیتا تو سن وہ جس کا سار کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہے وہ جیتا تم نے کیا کہتا ہے وہ تو پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ تو پھر بھی سندہ ہے تو امام زین العبدین کا پیغام یہ تھا کیا فرمایا یزیدیت کل بھی مردہ بات تھی یزیدیت یہ کہہ دیں آپ کہہ دیں سواب کا کام ہے اور عقیدے کا اظہار بھی ہے یزیدیوں کو یزیدی مبارک ہمیں حسین مبارک یزید کل بھی مردہ بات تھا یزید آج بھی مردہ بات ہے یزید قیامت تک مردہ بات ہے حسین کل بھی زندہ بات تھا حسین آج بھی زندہ بات ہے حسین قیامت تک زندہ بات ہے اور یہ نعرہ ذرا میرے ساتھ مل کر لگا دے کربلا کشاوس ہے آپ کی آواز گھونجنی چاہیے کربلا کشاوس ہے کربلا کشاوس ہے کربلا کشاوس ہے اقتی ڈندھت دلتا چین اقتی ڈندھت دلتا چین وما لینہ